اسلام علیکم ویڈیو سپیکس آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک تذبذب میں ڈالنے اور سوننے والی ویڈیو ہے کیونکہ کچھ دن قبل سوج عرب میں عمرہ کرتے ہوئے ایک صحابی کو دیکھائی گیا یہ کوئی فرشتہ تھا کوئی صحابی تھا یا کوئی نبی آیا پتہ نہیں کون تھا ایک اس طرح کی پرسرار شخصیت نظر آئی کہ سب لوگ مہوہرت ہو گئے جو عرب نیوز ہیں وہاں پس کو بہت ہی زیادہ شہرت ملی ملی اور ان سب نے بھی یہیں گمان کیا اور ان سب کو بھی یہیں لگنے لگا اور زائد سر کے ہمارے دی اسلامی مویز ہیں وہاں بھی ایسے ہی دکھایا جاتا ہے اس وقت کے روم کو تو سب کو لگنے لگا کہ کوئی صحابی شاید ٹریبل کر گئے پورٹین ہنڈرڈ یئرز بعد کوئی یہاں پہنچ کے وہ آہ عمرہ کرنے آئے اور یہ ساری جو عمارتیں ریکھ کے مہوہرت ہے کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا اور ظاہر ہے وہ وہاں کا ایک چھو پورٹین ہنڈرڈ یئرز اگو کا بندہ اس دور میں آئے گا تو یقینا وہ ایسے امسال جس طرح وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بزرگ ہر ہر عمارت کو بڑی حیرت کی نظر سے تو ملک ان کا جو گٹ اپ تھا اس نے سب کو جو ہے ایک آپ کہنے چورہ سال پیچھے ہو لگے گیا تو آئیے آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے جاننے مائے کی یہ شخص جو ہے یہ بزرگ جو ہے پاکستان کے صحبہ کے بکے سے کہ ڈسٹرک لکی مروڑ سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی میراج ان کا نام بتا جا رہا ہے اور یہ پیشے سے ایک چروہا ہے یہ بندہ اپنی پوری زندگی پر ریوڑوں بکری بیڑوں سے منصرک رہا اور انہوں نے وہ سب کو جمع پنجی بیچ کے یہ عمرہ کرنے چلے گئے اور شاید کہیں نہ کہیں خدا کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا اور اللہ نے ان کو ظاہر اکتر کا ریوارڈ ہے یہ اے صد دیکھیں اگر آج ہم میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں پوری عرب میں مسئلے مشہور ہو گئے تو تین ہے جی ان عجر میں سے ایک عجر کی چھوڑی سی جلک جو ہے وہ شاید آپ کے سک میں جو فیم ان کو ملا اب جو ہے اس طرح کا ایک بندہ سب یہ ہم یون ہمارے لاہور میں پڑے لکھے جو ہمارے یوت ہیں وہ لاہور سے باہر نہیں گئے ہوئے میکسیمم بیجارٹی آف لوگ ایسے ہیں جنہوں لاہور کے باہر کچھ نہیں دیکھا ہوا اور لاہور بھی پورا نہیں دیکھا ہوا تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں جی لکی مروت کی کسی گاؤں کا ایک چرواحہ جو زندگی پر بکریاں چلاتا رہا ہو نہ کوئی سکولنگ نہ کچھ اور ان کے لئے پھر ظاہر ایک دم وہاں لیکھ جا کے مثال عام بندہ ایک جو گم گمتا فرتا بندہ وہاں جاک کے حیران ہوتا ہے کس طرح کا سارا بنا اور سنگار یہ محلو گلہ دیکھ کے وہ حیران ہوتا ہے پھر ان کے لئے پھر ظاہر ہے وہ حیران ہونا گیر معاملی بات نہیں ہے اب جی ان کو وہاں یہ ساری شہرت ملی اور ان کو صاحبی بھی کہا گیا سب کچھ کہا گیا لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہوا اب باری آتی جی ہمارے پاکستان جی ویلکم بیک ٹو پاکستان جو ہی وہ پاکستان میں آئے جی ان کو پیری مریدی والا سسٹم شروع یہاں سے اب دیکھیں ان بزرگ کی کوئی غلطی نہیں ہے بھئی اللہ نے ان کو ایک شہرت دی اور مشہور ہو گئے اور ٹھیک ہے انہوں نے تنہی کہا جی آپ لوگ آکے جی میرے آگے بوسے تو یہ وہ سارا کچھ اب وہ ظاہر ایک چرواہ ہے بس انہوں نے کہا کہ عمرہ کیا وہاں تو وہ کوئی فقیر کوئی ملد فقیر ہیں لفظ فقیر بہت بڑا لفظ ہے ہم گروت والوں کو سمجھتے ہیں فقر فقر جو نا یہ نیکس لیولی چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو سمجھنے لگے ہیں اور آگے جی دم درود کروارے ہیں یہ پھر ہمارے یہاں کی جہالت ہے اب دیکھیں وہاں عرب نون اس کو اتنا وہ دیا لیکن اس طرف کی کوئی نہیں لکے گئے اس لائن میں لیکن ہمارے پاکستانی خود ہی ہیں آبل مجھے مار والا حساب ہیں ان کا جی خود کسی کو پیر وغیر بنا کے اس کے مرید مند کے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ جی آج کے دو میں آپ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگ جو ہے ان کو وہ کر رہے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاکستانیوں کا کام ہے بزرک کا جو ہے کوئی ایسا جو نہیں ہے تو اس سے آپ کو کیا سمجھاتی ہے اس سے آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ان کو بہت ہی ایزیلی ڈی ٹریک کیا جا سکتا ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایڈیلز نہیں ہے انہوں نے کوئی ایسے ایڈیلز نہیں دیکھے ہیں جن کی بیشے چلنا ہے اس لئے ان کو جہاں کسی مثال کوئی ملے ڈائیورجن ایک دم وہاں پہ جاتے ہیں اور تو اور یہ ارتغول غازی میں جو حلیمہ سلطان تھی اس کے لوگ انہوں نے مرید ہو گئے تھے کہ جب انہوں نے بات میں ٹویٹر وغیرہ پہ اس کو دیکھا اور ان کی ڈریسنگ دیکھیں تو وہاں آگے نصیحتیں کرنا شروع ہو گئے جی آہاں بھئی کہ وہ ایک ایکٹر سے پورفیشنیل حلیمہ سلطان او جسٹر رول تو اس سے کہنے کا معلوم ہے کہ یہ بہت لوگ ہیں اور کسی کو بھی اپنا مرشد میں آگے بیٹھ سکتے ہیں تو ان چیزوں سے نکلنے کی ضرور ہے اپنا میار بلند کریں اپنے سٹیڈیز ہائے رکھیں اپنے عقائد سے رکھیں تھا کہ آپ ان چیزوں سے بت سکیں اللہ حافظ